ہلو دوستو میں ہوں شیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجٹل ایڈیوٹ چینل جی ہاں دوستو آج بڑا اپ ڈیٹ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ سی بی سی بورڈ کا جو ایکزم دوہزار ایس کا ہے اس کا لاسٹ اپ ڈیٹ یا لاسٹ نیوز بول سکتے ہیں ابھی اس کا کیا ہے اور ہمارے جو سکھا منتری ہے اور پردھن منتری سری نوریند رحمدی اس کا کیا بیان ہے اور اس میں ابھی تک کیا اپ ڈیٹ ہے اس پورا ویڈیو میں ڈیٹل سام بات کریں گے اور اب تھامنیل میں تو دیکھ لیا ہی ہوگا کہ آپ کا جو ہے اقزام نہیں ہونے والے ہیں وہ سب چیز کیا جم ہوگا کی نہیں ہوگا اور اس طرح کا جو نیوز ہے بہت تک آتے ہیں آپ کو تو یہ صحیح نیوز آپ کو بتائیں گے اور یہ جو یہ کٹ ہے یہ لکھا ہے یہ آپ کا ایک ویب سائٹ کا لکھا ہے اور اس ویب سائٹ کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور کب یہ جو اپ ڈیٹ کیا گیا اس کو بھی دکھائیں گے تو بھیڈیو میں لاز تک بنے رہی ہے تو سب سے پہلے اوپر میں اب دیکھیں لکھا گیا ہے کہ سی بی سی بورڈ ایگزام دوہ جار اکیس لاسٹ نیوز سی بی سی بورڈ دزبیہ اور بارہ بی کی انٹرنل سمسٹ کو لے کر یہ ہے نوٹیفیکیشن جانے ریجلٹ اپ ڈیٹ یہاں پہ ریجلٹ لاسٹ اپ ڈیٹ بولا گیا لاسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس سال جو ہے کرونا بھائیرس یعنی کو بیٹ نائنٹین کی جب جائے سے ایک ایک میسے جو ہمارے اگارہ جن تک ایکزام کا پریٹیکل پرکشا کو نردھاریت کیا گیا تھا تو اس کو استھاگیت کیا گیا ہے ٹھیک ہے ان سب ڈیٹیلز ہم بات کریں گے یہ نیوز کہاں سے لے گئے اس کو بتا رہا ہے کہ انڈیا ڈاٹ کام ہندی نیوز ڈیک سے لے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انڈیا ڈاٹ کام لکھے نیوز لکھیں گے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہ پبلیس کیا گیا تھا سٹرڈے ٹھیک ہے اور اپریل مہنہ میں آپ کو بول سکتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کا دوہزار اکیس بارہ اگارہ پی ایم ہے ٹھیک ہے بارہ اگارہ پی ایم میں یہ اپ ڈیٹلز لکھا گیا تھا اس میں کیا ہے اب ہم آپ کو ڈیٹلز سے بتائیں گے کہ کینڈری اور مادھیوں میں پریقشا بورڈ سی بے سی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نے ککشا دس بی کی بورڈ پریقشا کو رد کر دیا گیا رد مطلب اور اگزام نہیں لے گا اگزام ڈیٹ جو ہے اس کو استعقیت نہیں کیا ہے رد کا مطلب ہوتا ہے کہ اگزام نہیں لے گا ٹھیک ہے ٹینت کلاس تو نشجد ہو گیا کہ اگزام اس کا نہیں لے گا لیکن ککشا جو بارہ اگارہ کی پریقشا ہے کو استعقیت کر دیا گیا اس کو استعقیت کیا گیا بارہ بی کی پرکچھا لے سکتے ہیں سرکر ابھی تک اس کا کوئی فائنل ڈیسیسن نہیں لے گا لیکن ٹین کلاس کا جو ہے سی بی سی بورڈ کام بات کر رہے ہیں یہ ابھی یہ کلیر ہو چکا ہے کہ آپ کا ایکسام نہیں لے گا لیکن بارہ بی کبھی ایکسام جو ہے ڈیٹ کو استحقید رکھا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ رکھا گیا سی بی سی بورڈ کلاس ٹین دوہزار اکیس کا ریجلٹ جو ہے یہاں پہ بورڈ دوارہ ڈیجائن کیے جانے والے اوبجیکٹیب پیٹرن انٹرنل آسمیسٹ کے آدھر پر گھوشت کیا جائے گا یعنی آپ کا جو ریجلٹ بن رہا ہے وہ ریجلٹ بھی بھی بن رہا ہے اور ابھی جو ایکسام لینے والے تھے اس میں جو آپ کا اوبجیکٹیب ٹائپ تھا اسی کا آدھر پر یہ ریجلٹ بن رہا ہے اور آپ کا جو آسمیسٹ جو جس کو ہم بولتے ہیں انٹرنل ایکسام ٹھیک ہے انٹرنل آسمیسٹ یا انٹرنل ایکسام جو لیے گئے ہیں یا سرکر کی اسکول کی طرف سے جو آپ کو ملینکن ہوا ہے اسی کے بیسس پر یہ لوگ اسکول سے نمبر بھیجیں گے اور اسی کے آدھر پر آپ کا ریجلٹ بنے گا تو انہوں میں ایسے لگایا جا رہا ہے کہ سی بی سی بورڈ میں لگ بھگ آسی پرسن سے نمبر پرسن تک ایبریج مارکنگ کر کے آپ کو ریجلٹ دے دیا جائے گا کیونکہ سی بی سی بورڈ میں اچھا اکثر جو ہوتے ہیں اکثر اسٹوڈن اچھا رہتے ہیں اور اس میں نمبر اچھا لاتے ہیں لیکن نائنٹی پلاس بہت اسٹوڈن کا آتے ہیں نائنٹی سی بیر نائنٹی ایٹ اتنا تک آ جاتے ہیں لیکن اس سال جو ہے تھوہا سا ریجلٹ گھٹے گا کیونکہ یہ ایبریج مارکنگ ہوگا اس میں جو اچھے اسٹوڈن ہے اس کے لئے تھوہا سا یہ دکھت بات ہے جو تھوہا سا نرم اسٹوڈن ہے اس کے لئے تو اسے ہی ہے جو اسٹوڈن پھیل کرنے والی ہے اس کو بھی آسی نمبر سے اوپر نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ابھی اسکول دورہ یہ جان کر رہی ہیں کہ ابھی ریجلٹ جو ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ آلسو ریڈ اس کو پڑھنے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ٹین کلاس کا جو ریجلٹ ہے دس بی کا یہ اب کا ریجلٹ آنے میں تھوہا سا دیر ہو سکتے کیونکہ دلی میں ابھی مہنگا اور سمائے کی ابھی یہ نہیں چل پا رہا ہے کہ دلی میں تھوڑا سا استطیق خراف ہے اس کی چلتی اور پھر یہاں پہ اور کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ماہ سے اگارہ جن تک پیٹیکل پرکشہ یعنی جو نردھرت کی گئی تھی بورڈ نے اسکولوں کو سی ویسی بورڈ پرکشہ دوہزار اکیس کچھا دسویہ اور بارہ بھی کے چھاتروں کے لئے سمائے تیس سمائے میں انٹرنل آسمیٹ کرنے کا انرد کیا اس کے علاوہ امید وار اس لنک امید وار جو ہے اس لنک یعنی سی بی سی اسیمیٹ یہاں پر جو ہے لنک کر کے سی بی سی کی ادھریک نوٹی پیکشن میں اُلکھی تمام جانکاری دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ کا آسیمیٹ کے لئے جو بھی نوٹی پیکشن ہے کیسے کیا کرنا ہے یہاں پر کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں حالانکہ ہم وہاں سے لئے ہیں تو اس میں آپ کا کلک کرنے پر کام نہیں ہوگا اگر آپ بولیں گے جررت ہوگا تو اس کو ہم کیا کریں گے آپ کو ڈسکرپسن میں دے دیں گے آپ تھوڑا سا کومنٹ کر دیجئے گا تو اس میں ہم یہ کر دیں گے سی بی سی بورڈ کی ویب سائٹ پر دیئے گئے لنک پر مولینکن کی جانے کے بعد ترنت بعد آنک اپلوڈ کر دیا جائیں گے یعنی یہ اسکول کی طرف سے ہیں اور کیسے آنکھ لوڈ ہوگا کیسے کیا کرنا ہوگا اسکول کو ککچھا دسویہ اور بارہ بی کے چھاتروں کے لئے سی بی سی بورڈ کے انٹرنیل آسیمنسٹ آسیسمنٹ آسیمنسٹ کے لئے آبنٹیت ادھکتب آنکھ کو دھیان میں رکھے یعنی ادھکتب میں نے زیادہ سے زیادہ تا نمبر دینے کے لئے یہاں سے کہا گیا ہے تو حالانکہ ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ جو ٹین کلاس کا ریجلٹ ہے ابھی تو میج چل رہا ہے تو جون میں آسکتے ہیں ریجلٹ اتنا مان سکتے ہیں اور ٹویلپ کا بھی ہو سکتا ہے کہ اگزام نہیں لے گا لیکن ٹویلپ کا اگزام لینا جرور ہے کیونکہ اس میں بچے کے فیوچر ہے آگے چل کر یہ دکت ہو سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہو ابھی تک سرکر کا کوئی منتھن نہیں آئے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سارے آپ کو غلط فلط بھی نیوز مل سکتے ہیں تو اس سے اوپر تھوڑا سب بچے رہے اور صحیح نیوز کے لئے یہ چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے صحیح اپ ڈیٹ دیا جائے گا تو اس ویڈیو میں ہم یہی تک پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تھانکیو دھنباد